نوشکا دوستو میرا نام ہے ابیشیک آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایسٹرلوجی اور پامیسٹری کا چینل دوستو بات کریں گے آج فیمیل پامیسٹری کی فٹ سے اور دیکھیں گے میاریج لائن کے بارے میں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک نویدن ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھی ساتھ دوستو چاہے وہ میل کی ہو چاہے وہ فیمیل کی ہو لگ بگ لگ بگ لائنز جو ہوتی ہیں وہ سیم ہی ہوتی ہیں اور کوئی زیادہ ان میں ڈیفرنسز نہیں پایا جاتا تو جو میل ہیں وہ بھی ان پیڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوستو آپ لوگ اپنے میل مجھے بھیجتے رہیے جیسے میں نے جو اپنی سیریز سٹارٹ کی ہے کہ میں آپ کا ایکسکلوزیو ویڈیو بنا کر آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کا آنے والا لائف کیسا ہوگا کیونکہ ایک انالیسز میں میں نے کیا تھا اس میں میں نے ان کے ایسٹرالوجی بامیسٹری نومرالوجی سب لی تھی تو میرا انالیسز کرنے کا طریقہ ایسے ہی ہے کہ میں تینوں چیزوں کو سمب جو ہوتا ہے یا نہیں کنکلوزن جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلی شروعات کرتے ہیں ڈیلے نہیں کرتے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دیکھنے کے پاس لائک ڈس لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آج میں لے رہا ہوں ڈیمو بام اور بہت جلدی ہی ریل بام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ریل بام میں انالیسز کیسے ہوتے ہیں تو چلی شروعات کر لیتے ہیں مارکنگ سے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری جو چھوٹی ہوتی ہے بدھ کی انگلی ہماری جو ہوتی ہے اس کے نیچے ہماری میریج کی لائن ملتی ہے کئی لوگوں کو بڑے سارے کنفیوزنس ہوتے ہیں وہ کنفیوزنس آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کے دور ہو جائیں گے فی میل جو کینڈیڈیٹس ہیں یا فی میل جو اس ویورشپ ہیں ان کے بہت ساری میلز آتی ہیں کہ سر اگر میرے پاس میری بیوہ کی ریکھا یعنی کہ میریج لائن جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے تو وہ کیا ہمیں دکھاتی ہے کیا ہماری دو شادیاں ہوں گی یا ہماری کتن شادیاں ہوں گی تو میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیر کرتا ہوں دیکھئے جو لائن آپ کی بہت ہی زیادہ ڈارک ہوگی ٹھیک ہے وہ ہوگی آپ کی بیوہ کی ریکھا اس کے علاوہ جو لائنز ہوں گی اس کو ایک بار رب کر دیتا ہوں میں اس کے علاوہ جو لائنز بنیں گی اس کے آس پاس یہ اس طرح سے کچھ لائنز آپ کی بن رہی ہیں جو کی prominent نہیں ہے یعنی کی ڈارک نہیں ہے وہ آپ کی لگاؤ کی لائنیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کہ ہی آپ کی لائف میں کسی سے آپ کا affair رہا ہو یا کچھ لگاؤ آپ کا کسی سے رہا ہو وہ male female دونوں میں رہے گا تو مطلب opposite sex کے پتی آپ کا رجحان کافی رہ سکتا ہے تو وہ آپ کو دکھاتا ہے یہ چیز لیکن ہاں اب میں second marriage کے بارے میں بھی discussion یہاں کر لیتا ہوں کہ second marriage کے کیا لکشن ہوتے ہیں سپوس کریے کہ آپ کے پاس یہ آپ کی ایک prominent line یہاں پر ہے اور اس کے ارابہ ایک prominent line آپ کی اور بن رہی ہے مطلب دو آپ کے پاس dark lineیں ہیں dark lineوں سے confuse مت ہوئیے گا dark lineوں کا مطلب یہاں پر وہی ہے جو آپ کو بہت موٹی دکھائی دے رہی ہے اور prominent دکھائی دے رہی ہے اور کچھ بہت minute سی lineیں ہوں گی یا بہت ہلکی lineیں ہوں گی ویبھا ریکہ سے different ہوں گی وہ تو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دو وفا یہاں پر ہوں لیکن دو وفا آپ کے کس conditions میں ہوں گے وہ پورے ہاتھ کو analysis کرنے کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں صرف یہاں پر دو لائنیں دیکھنے سے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہاں definite آپ کے دو وفا ہوں گے یعنی دو marriage ہوں گی تو جب آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو پورے ہاتھ کو بھی آپ کا دیکھنا پڑے گا کہ ہاں ہاتھ میں جو ویناس ہے وہ کس condition میں ہے مون ہمارا کس condition میں ہے جوپیٹر ہمارا کیسا ہے شنی استثی کی ایسی ہے تو صرف یہ جو ہے وہ صرف اتبات کی indication دیتا ہے ہاں possibility ہے دو marriage کی لیکن پورا conclusion یہ نہیں دیتا ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اس میں اور آگے دیکھتے ہیں کہ کونسی line جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اگر marriage line میں ایک بار میں change کرلوں marriage line میں کچھ اس طرح کی ایک branch بن رہی ہے مطلب آگے سے الگ سے بنا کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہوئی آپ کی marriage line اور اس طرح سے کوئی branch اس میں ایسے نکل رہی ہے پیچھے کی سائیڈ تو یہ بہت ہی بڑھیا جو ہے ایک indication ہوتی ہے جائے وہ male کے ہاتھ میں ہو جائے وہ female کے ہاتھ میں ہو تو یہ بہت اچھا ایک لگاؤ دکھاتی ہے اپنی life میں اور آپ دونوں کی بیچ میں understanding قضب کی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ لوگ کافی لوگ کافی مل باٹ کے کام کرتے ہیں اور پیار آپ کے لوگوں میں بہت ہی اچھا دیکھا گیا ہے جو میرا اپنا experience ہے میں کئی ہاتھوں میں دیکھ چکا ہوں لیکن اگر یہی سیم چیز جیسے یہ آپ کی بیوہ رکھا ہوئی اس طرح سے اگر ہے یہ تو back side میں آپ کا یہ جو ہوا یہ back side میں جہاں سے وہ start ہو رہی ہے back side یہ آپ کا front مطلب کی یہاں پر اس طرح سے اگر اس طرح سے آپ کا ہے تو دوست میرے یہ indications کافی اچھی نہیں کہی جا سکتی اس میں break up سنبند بچھید یعنی کی کہیں نہ کہیں رشتہ ٹوٹنے تک کی بات یہاں پر آ جاتی ہے again میں آپ کو بولوں گا کہ پورا جو ہے analysis آپ کرا سکتے ہیں اب extra marital affairs کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ extra marital affairs کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ ہیں یا نہیں ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کی وفا رکھا ہے ایک تو dark ہے اور لمبی ہے جو لمبی ہوگی dark ہوگی وہ ہی آپ کی marriage line ہوگی اس کے علاوہ ایک line آپ کی نکل رہی ہے اور وہ چھوٹی ہے dark بھی ہے لیکن وہ بہت چھوٹی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے extra marital affair کو بھی دکھائے گی ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دکھائے گی کہ پتی یا پتنی اپنی پور پیمی کے ساتھ ابھی بھی کہیں نہ کہیں attach ہو سکتا ہے again attach ہو سکتا ہے ہے نہیں ہے یہ پورا ہاتھ کو اور analyze کرنے کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں لیکن لیکن جو indications وہ یہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس وقتی کا جڑاو یا جڑاو جو ہے وہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے communication اس کے ساتھ ہے لیکن اس کی ایک advantage یہ ہے کہ اگر یہ جو line ہے چھوٹی والی line ہے اگر یہ بہا کے بعد یہ دھومیل ہونے لگے یعنی کہ یہ کم ہونے لگے یا بلکل disappear ہو جائے تو آپ مان لیجئے کہ آپ کا جو husband ہے وہ آپ کے پرتی loyal ہے یا آپ کا جو boyfriend ہے وہ آپ کے پرتی loyal ہے وہ کسی اور کے پرتی اب آگے نہیں دکھا رہا جو کہ ہوتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ اگر آپ دیکھنے بڑھ جاؤ گے کہ ایسا میرے husband کے ہاتھ میں تو نہیں ہے تو اگر وہ بلکل جیسے بلکل خلقی پڑ گئی ہے یا بلکل ختم ہو گئی ہے کیونکہ میرا ماننا ہے ہمیشہ سے میں مانتا ہوں اس لیس کو کہ پامیسٹری میں جیسے گھرہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہتے گھومتے رہتے ہیں ان دشا دشاؤں کا فرق آپ کی لائف میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایسے نمبرز کا ہوتا ہے ہر سال آپ نئے نمبرز رول کر رہے ہوتے ہو اسے طرح سے پامیسٹری میں بھی کچھ ریخاؤں کو چھوڑ کے ساری ریکھائیں جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے جیسے آپ کرم کو کرتے ہو اس میں سلائٹ چینجز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کئی لوگ کے ہاتھ میں منگل ہوتا ہے مچھلی ہوتی ہے تو وہ مچھلی پورے زندگی بھر نہیں رہتی وہ کچھ سمیے کے لیے آتی ہے وہ کچھ اس کے ساتھ پھر سے میریٹ لائف پہ آجاتے ہیں اگر مان لیجی آپ کی یہ ڈارک ہے اور کفی گہری اور کفی لمبی ہے ساتھی آپ کا جو جو پیٹر ماؤنٹ ہے اس پہ کروس ہے کیا بات ہے کوئی بات ہی نہیں ہے کتنی بڑی اشارتی آپ کی ہوگی اور لائف پارٹنر سے بھی آپ کو پورا سہی ہی 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 دکھائی رہے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کی جو میریج لائن ہے اگر آپ کی میریج لائن ہے وہ شروعات میں پتلی ہے اور پھر وہ موٹی ہو رہی ہے شروعات اس کی جو سٹارٹنگ ہے جو آپ کی بدھ کی انگلی ہے اس کے نیچے سے سٹارٹنگ ہے اور اس کے بعد وہ پونٹی ہو رہی ہے تو پتی پتنی میں پتی کے پتنی ہوگی بہت لوائل ہوگی ساتھی ساتھ بہت اسے پیار کرتی ہوگی تو یہ بہت اچھی انڈیکیشن رہتی ہیں اب تھوڑا بریک اپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بریک اپ جو ہے اس کی تھوڑی بہت کیا ڈیکیشن ہیں یا مریض لائی ڈسٹرپ کس کیس میں رہتی ہے دیکھیں مریض لائن جو ہوتی ہے جب میریض لائن پر میریض لائن پر جو ہے آپ کو ایک آئیس لین دیکھنے کو ملے یہ آپ کی مریض لائن آئی اور یہاں پر کوئی آئیس لین یہاں پر اس طرح سے کچھ بنا ہوا ہے تو ایسا جو جیون ہوتا ہے جھگڑائی جھگڑے بہت زیادہ آپ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر آئیس لین نہیں ہے اور یہاں پر کروس ہے تو ایسا جو جیون ہوتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا جو پریم ہوتا ہے میں کہوں گا کہ وہ break up کی تک بہت سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں ارج چنے رکاوٹیں اور destruction بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ان کے اپائے ہوتے ہیں اگر کچھ ایسا آپ کے ہاتھ سارے پریشن آتے ہیں کئی بات نام یاد نہیں رہتا تو ایک پریشن آیا تھا کہ آپ شادی ہونے کے بعد آپ کا ادھار ہوگا اور ایک کوشن تھا کہ مجھے لاب ہوگا نہیں ہوگا تو ان کا میں آپ کو دونوں طریقے سے ایک ایک انڈی کیشن میں بتا دیتا ہوں جیسے آپ مائن لائن ہوتی ہے یہ مائن لائن آپ کی چندر پروت تک آ رہی ہے میٹر نہیں کرتا کہ کوئی برانچ نکل رہی ہے کچھ نہیں یہ آپ کا چندر پروت ہو گیا اور آپ کی جو فیٹ لائن ہے یعنی کہ بھاگے ریکھا ہے وہ بھی اچھی کنڈیشن میں ہے یا کہ ہو یہاں پر رک رہی ہے اس کے بعد وہ چل رہی ہے یہ آپ کنیر آباؤٹ 30 30 35 کے 20 کا ٹائم ہے اس میں آپ میریج بھی کروگے اور کچھ چینجز ہوں گے اور اگر آپ کو دیکھوں تو آپ کی جو مائن کی جو پروگریس رہے گی اس میں آپ فورین سے ریلیٹڈ بزنس میں زیادہ انوالل رہو گے آپ چاہو گے کہ آپ کی چیزیں انڈیا سے بہار یا پاکستان سے بہار یا جو بھی کنٹری میں آپ رہتے ہو اس کے بہار وہ چاہے تو یہاں پر اگر آپ کی مون تک جا رہی ہے مون آپ کا جو ہے وہ ویل کنڈیشن میں ہے تو ہم کو فورن سے کافی لاب ملتا بہا دکھائی دے گا کوئی ٹریپس بھی ہوتے بھی آپ کو دکھائی دیں گے ساتھ ایسی لوگوں کو شادی ہونے کے بات میرے چیز میں 30 35 کے بیچ کا ٹائم آپ کو ہوتا آیا کہ ایسے لوگوں کو شادی ہونے کے بعد کافی زیادہ فائدہ ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے ایسی جو بہنی آتی ہے وہ اس کو پوری رہن سے بیک کرتی ہے اور دونوں ملکیر اچھا جیوان بھی دید کرتے ہیں لیکن ٹائم پیرڈ ہے 30 سے 35 سال تک کا تو یہ میں نے آج آپ کو کروں گا 2018 2019 تک اس کا بتاؤں گا 2019 تک اس کیا پلان کرنا چاہی ہے تو بہت بہت رہی گا اپنے کوشن کسی ایک کو اس لیٹ کر کے اس کو خود سے میل کروں گا میرا میرے میل آئی ڈی جو رہتی ہے میری ٹیم جو ہے جیسے میں نے آس سے کرانا چاہتے انالیس تو انالیس تو پیڈ رہتے ہیں دو دن یا تین دن کا ٹائم میں لیتا ہوں اس سے جیگ کرنے میں کیونکہ مجھے تین چیزیں جیگ کیونکہ میں اس کا انالیس میں آکر دوں گا تو دیکھنے کے لئے بہت بہت دن آج کی لئے سرپ اتنا ہی اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کریئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو